اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تقسیم ہن سے پہلے کی بات ہے لائلپور کے ایک گاؤں میں عجیب واقعہ پیش آیا لائلپور یعنی موجود افیصل آباد ایک گاؤں فاصل پورا جس کے لوگ مثالیں دیاں کرتے تھے یہ اپنی نویت کا عجیب سا گاؤں تھا جس میں موجود تمام گھر والوں کے دروازے ہی نہیں تھے وجہ یہ تھی کہ وہاں پتلی ایک صدی سے کوئی ایسا واقعہ پیش نہیں آیا تھا جس میں لوگوں کے مال و جان کو کسی قسم کا کوئی خطرہ ہو لوگوں کے مال مویخی سارا دن ایک دوسرے کے خیتوں میں چڑھتے پرتے تھے اور شام کو اپنے اپنے گھروں میں واپس تل جاتے تھے اگر کسی کے گھر میں شادی ہوتی گویا پورا گاؤں سجا دیا جاتا تھا اور ایک دوسرے کی غمی میں بھی سب ہی شریک ہوتے تھے اسی گاؤں میں ایک زمیدہ جس کا نام نواب چان تھا یہ کاشتکار ہونے کے ساتھ ایک انگریس کمیشنر کا منشی بھی تھا فاصل پورا گاؤں کے مسائل حل کرنے میں پیش پیش رہتا تھا اور تمام گاؤں والوں نے چاند کو بہت عزت دیتے تھے ایک دفعہ منشی کی بیٹی رانی کپاس کی خیت میں کپاس چند رہی تھی کہ ایک عجیب واقعہ پیش آیا کسی نعالم آدمی نے اچھانک پیچھے سے رانی پر ایک نشاہ اور کپڑا پھیکا اس سے پہلے کہ رانی مڑ کر اس شخص کو دیکھ پاتی وہ بہت شکر کھیت میں گر پڑی اس معلوم شخص نے رانی کو داگدار کیا جب وہ کھیت کے درمیانی اسے میں موجود تھی اور وہاں کسی کے عام دورفت کا کوئی امکان ہی موجود نہیں تھا کافی دیر بعد رانی کو ہوش آیا تو وہ نیم برہنہ حالت میں تھی اس کے آدھے کپڑے پھٹ چکے تھے اور اسے اس بات کی بنک لگ گئی تھی کہ اسے زیادتی کے نشانہ بنا دیا گیا تھا رانی کا جسم سر سے لے کر پاؤں تک پسینے سے شرابور تھا اور وہ ڈر کے مارے کھاپ رہی تھی کہ اب کیا کرے گی اس کے دل میں خیال آیا ہے کہ اپنی نس کاٹ کر اپنی زندگی ختم کر لے مگر پھر اسے اپنے باپ یعنی منشی کا خیال آیا وہ جانتی تھی کہ اس کا باپ اسی کے سہرے زندہ ہے اور وہ اپنے باپ کی اکلوتی اولاد تھی ماں کی وفات کے بعد باپ بیٹی ہی ایک دوسرے کا سہارا تھے اچانک رانی کی نظر زمین پر پڑے چند سونے کے سکھوں پر پڑی اور سکھوں کے ساتھ ہی کپاس کے پتے پر ایک تحریر بھی لکھی تھی رانی نے تحریر پڑی تو اس پر لکھا تھا مسلسل ایک گھنٹے تک مجھے لفت اندوز کرنے کا بہت شکریا یہ میری زندگی کا یادگار گھنٹا تھا جس کو میں مفت میں کیش کرنا نہیں چاہتا تھا اس لئے ان لمحوں کی قیمت بھی ادا کر دی ہے یہ سونے کے سکھے تمہاری قیمت ہیں رانی کو کچھ سمجھ نہیں آرہا تھا کہ وہ کیا کرے وہ پتہ اور سکھے اٹھائے کپاس کے پتوں سے اپنا جسم چھپایا اور اپنے گھر کے بجائے قاضی کے عدالت میں جا پہنچی اور اپنے باپ کا سامنا نہیں کر سکتی تھی اسے معلوم تھا کہ اگر اس کا باپ رانی کو اس حالت میں دیکھے گا تو شاید اس کی سانسیں ادھر ہی رک جائیں گی عدالت میں پہنچی تو قاضی نے کہا قاضی صاحب اس گاؤں کی بیٹی پر بہت ظلم ہوا ہے اگر یہ دن غروب ہونے سے پہلے میرے مجرم کو نہ پکڑا گیا تو ایک اور ظلم ہوگا قاضی نے جب رانی کو اس حالت میں دیکھا تو غصے سے کانپنے لگا رانی نے اس کے سامنے پتے پر لکھی تحریر اور سونے کے سکھے رکھ دیئے قاضی نے حکم دیا کہ اس گاؤں کے تمام مردوں کو عدالت کے آہاتے میں جمع کر دیا جائے کچھ ہی دیر میں تمام مرد عدالت میں جمع ہو گئے اور ایک ماہر شنانسی کو بھی بلا لیا گیا جو لکھائی کی شناف کر سکتا تھا شنانسی نے ایک ایک کر کے سب کی لکھائی چیک کی مگر کسی کی بھی ہینڈ رائٹنگ میٹ نہ ہو پائی رانی کا باپ منشی بھی عدالت میں پہنچ گیا اور بلند آواز میں تک کر کہنے لگا گاؤں والو آئے تم سب کے لئے مر جانے کا مقام ہیں میں نے تم لوگوں کے حقوق کے لئے جنگ لڑی اس گاؤں کی پھلا کے لئے دن رات محنت کی مگر افسوس کہ تم نے میری بیٹی کو ہی داگدار کر ڈالا عدالت میں موجود تمام لوگوں نے منشی سے کہا یہ جرم کرنے سے پہلے ہم ہلاک نہ ہو جائیں ہم نے ایسا کچھ نہیں کیا رانی کو اپنی سگی بہنوں سے بڑھ کر سمجھتے ہیں عدالت میں موجود ایک بڑا شخص نے کہا قاضی صاحب رانی کے ساتھ زیادتی کرنے والے شخص کو بڑا چلاک تھا ایسے محسوس ہوتا ہے جیسے اس کے دل میں انتقام کی آگ دل رہی تھی ورنہ نہ وہ پتے پر تحریر لکھتا نہ ہی سونے کے سکر رکھ کر جاتا قاضی نے منشی سے پوچھا کہ تمہارا کسی سے کوئی جھگڑا تو نہیں ہوا تھا جس پر منشی نے بتایا ایسی کوئی بات نہیں ہمارا کسی سے کوئی جھگڑا نہیں ہوا نہ ہی میں نے اپنی زندگی میں کسی سے بحث کی اور دل دکھایا ہے سونے کے سکر کو دیکھ کر قاضی کے دماغ میں ایک ترقیب آئی کافی دیر سوچنے کے بعد قاضی نے اسے پائیوں سے کہا کہ پانی کا ایک بڑا سا ورطن لائے جائے اس پانی کو آگ پر گرم کیا جائے میں دیکھتا ہوں جب مجرم کو کھولتے ہوئے پانی میں ڈالا جائے گا تو وہ اپنی جرم کا اقلار کیسے نہیں کرے گا عدالت میں موجود سب لوگ خوف سے کافنے لگے اور قاضی سلتتہ کرنے لگے خدا کی قسم ہم بے گناہ ہیں ہمارے ساتھ ایسا ظلم مت کیجئے ایک بڑے سے کڑائیں میں پانی کے گیلن ڈالے گئے اور اسے آگ پر گرم کیا گیا قاضی نے حکم دیا کہ عدالت میں موجود تمام مرد ایک کتار میں کھڑے ہو جائیں یہ بات سنتے ہی گاؤں کے مرد حضرات کی چیخیں نکل گئیں انہیں اپنی موت اپنے سامنے نظر آنے لگی ایک بڑے جہاتی نے قاضی سے کہا قاضی صاحب مجھے آپ کھولتے ہوئے پانی کے کڑائیں میں نہ ڈالیں بلکہ سیدھا آگ میں ہی ڈال دیں جب آپ نے ہم سب کو بے گناہی مارنے کا ارادہ کر لیا ہے تو پھر ایسی سزا دیں جو سب سے زیادہ تکلیف دا ہو قاضی نے قطار میں کھڑے مردوں کو گننا شروع کیا اور سپائی سے کہا کہ وہ سونے کے سکے لے آئے سپائی سونے کے سکے لے کر آیا اور قاضی کے سامنے رکھ دیا تو قاضی نے انہیں کھولتے ہوئے پانی میں ڈال کر ڈالا عدالت میں موجود تمام لوگ قاضی کی بات پر حیران رہ گئے کہ یہ کیا کرنے جا رہا ہے مگر اب انہیں اس بات کا یقین ہو چکا تھا کہ کم از کم ہمیں تو اس پانی میں نہیں ڈالا جائے گا قاضی نے کڑائے پر پانی کے اوپر والی تحر پر غور کیا اور فورن سپائیوں کو حکم دیا کہ اس گاؤں کے جتنے بھی قصاب ہیں انہیں عدالت میں پیش کیا جائے سپائی جانتے تھے کہ اس گاؤں میں صرف دو ہی قصاب گوشت پر اپ کرتے ہیں جو کہ اسی قطار میں موجود تھے جو عدالت کے آہتے میں قاضی کے کہنے پر بنائی گئی تھی قاضی نے دونوں کو آگے آنے کا حکم دیا ایک کا نام بشیر جبکہ دوسرے کا نام مولوی اختر تھا قاضی نے گاؤں والوں سے پوچھا کہ آج کے دن دونوں کی دکان کھلی تھی یا ایک نے یا ایک نے نہیں کھولی تھی سب گاؤں والے جانتے تھے کہ مولوی اختر جمعے کے دن گوشت فروق نہیں کرتا تھا جبکہ بشیر قصاب ہفتے کے ساتھ دن گوشت فروق کرتا تھا قاضی نے بشیر قصاب کو حوالت میں بند کر دیا اور سپائیوں سے کہا کہ اس وقت تک مارتے رہو جب تک یہ اپنے جرم کا اعتراف نہ کر لے انہوں نے قصاب کو تشدد کا نکھانہ بنایا تو اس نے اپنے جرم کا اعتراف کھل لیا سب گاؤں والے حیران تھے کہ قاضی نے مجرم کی کیسے شنافت کی قاضی نے کہا جب میں نے ان سکھوں کو کھولتے ہوئے پانی میں ڈالا تو پانی پر گوشت کی چکنائی کی تہہ بن گئی پس میں سمجھ گیا کہ یہ کام کوئی ایسا شخص کر سکتا ہے جو یا تو کوئی تازہ جانور زند کیا ہو جس نے کیا پھر پھٹے پر گوشت فروغ کرتا ہو تحقیق کرنے پر پتا چلا کہ گاؤں میں آج کوئی جانور زند ہی نہیں کیا گیا تو سارا شخ ان دو قصاب پر ہی ہوا آج چونکہ جمعہ کا دن تھا لہذا مولبی صاحب نے آج اپنا پھٹا بند کر رکھا تھا جبکہ بشیر قصاب کی دکان کھلی تھی اس نے رانی کو کپاس کی کھیت میں اکیلے ہی جاتے دیکھا تو ادھر سے ہی رانی کا پیٹھا کیا انہیں گوشت والے ہاتھوں سے سکھے جیب میں ڈالے جب جیب سے باہر بھی نکالے جس وقت رانی کا پاس کی کھیت میں گئی تھی اس وقت اس کی دکان بھی بند دیکھی گئی تھی تو اسی پر شک گیا تھا اور اب تو اس نے اپنے جرم کا اعتراف بھی کر لیا تھا قصاب کی اس جرم کی برتنا سزا دی گئی اسے سپائیوں نے پکڑ کر اسی کھولتے ہوئے پانی میں ڈال دیا تب دیہاتیوں نے اپنی آنکھوں سے اسے ترپتے ہوئے دیکھا اور اس کے بعد فاصل پورا گاؤں میں ایسا واقعہ دوبارہ پیش نہ آ سکا منشی اپنی بیٹی رانی کے رشتے کے بارے میں بہت ہی پریشان ہوا کیونکہ اس واقعے کے بعد رانی کی منگنی ٹوٹ گئی تھی رانی کا منگی تاریک تنگل شخصہ جو حقیقہ جاننے کے باوجود رانی کو اپنانے کے لئے تیار نہیں تھا منشی کی پریشانی دیکھتے ہوئے قاضی نے رانی کو اپنے بیٹے کے لئے مانگ لیا منشی نے عزت کے ساتھ رانی کو اپنے گھر سے رخصت کیا اور رانی نے اپنی نئی زندگی کا آغاز کیا